کیا سمجھتے ہیں وزیراعظم دارہ چین ایک معمول کا دورہ ہے کہ ایک ونٹر اولمپکس یعنی بیجنگ میں جو ہو رہی ہے اس کی افتتاحی تقریب میں اس میں شرکت کے لیے مدو کیے گئے ہیں یا بنیادی طور پر وجہ کچھ اور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ یہ اثر بات اتنی سی کہہ ہے کہ اسے آپ یہ سمجھیں کہ ایک اولمپکس ہو رہی ہے اور اس میں وزیراعظم گئے ایسا معاملہ نہیں ہے اگر آپ ذرا تھوڑا سا بیچھے چلے جائیں پچھلے چار سے پانچ دن یا میکسیمم ایک سے ڈیڑھ ہفتہ دیکھیں تو آپ کو پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے اندر بین وقوامی سیاست میں بڑی چیزیں نظر آئیں گی اور اسی تناظر میں آپ کو عمران خان صاحب کا یہ دورہ جو ہے وزیراعظم کا یہ بھی آپ کو بڑا اہم نظر آئے گا ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوتی ہے وزیراعظم صاحب سے اس کے بعد ایک روز پہلے پاکستان کے اہم ترین ممتاز ترین جو ہیں بزنس مین وہ ہیں وزیراعظم صاحب ہیں اور آرمی چیف صاحب ساتھ بیٹے ہیں اس کے بعد وزیراعظم صاحب کا یہ دورہ اگر انہوں نے صرف اولمپکس دیکھنے جانا ہوتا ہے اولمپکس کی افتتائی تقریب میں جانا ہوتا ہے تو وزیراعظم کھیل ساتھ چلے جاتے کوئی پانچے ساتھ کھیلاری چلے جاتے ساتھ یہی ہوتا نا ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں وہ گئے ہیں جو خطے کی صورتحال جو پاکستان کی معاشی صورتحال جو پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کو بھی دیکھتے ہیں میرے پاس اطلاع تو یہ ہے کہ اس وزیر سے چائنہ کا جو دورہ ہے یہ خطے میں ایک نئی تبدیلی لانے کے لیے جہاں پر خطے کے اندر کچھ قوتوں نے چائنہ کے اس ایونٹ کا بائیکارڈ کیا تو اس ایونٹ پہ پاکستان کا جانا اور جب پاکستان وہاں جانے کا اعلان کیا تو یہ جو آپ حوالہ دے رہے تھے جو بروچستان میں ہوا ہے اس میں آپ پتہ تانے بانے کہاں ملے کس ملک کے ساتھ ملے وہ تو ساری چیزیں کنگز ہو گئی ہیں تو اس وقت اس دورے کو سبوتاز کرنے کے لیے سی پیک کو سبوتاز کرنے کے لیے گوادر کو سبوتاز کرنے کے لیے گوادر میں آنے والے آئندہ آنے والے دنوں میں نئی منصوبوں کے حوالے سے کچھ اہم ڈویلمنٹ سامنے جو آ رہی تھی جو چند دنوں میں ناؤس ہونی ہے اس کو سبوتاز کرنے کے لیے یہ بقیادہ ایک طرف یہ دہشہ کرد حملہ کرویا گیا دوسری طرف یہ کوشش کی گئی کہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب اگر کوئی یہاں پہ آکے انویسٹمنٹ کرے گا کوئی کچھ کرے گا تو ہم یہ یہ کر سکتے ہیں لیکن ہماری افواج پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہمارے جوان شہید ہوئے لیکن ایسے کئی دہشتگر جو ہے وہ مارے گئے کہ جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دونوں جگہوں پر پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے یاسر عمران خان صاحب کے یہ دورہ جو ہے اسی بڑی اہمیت کا حمل ہے آج سے پندرہ سے بیس دن بعد ذرا آپ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو ذرا دیکھئے گا اس دورے کے بعد جو معاہدے ہوں گے اس دورے میں آپ کو بتا ہے کہ صرف اولمپکس نہیں چند ملاقاتیں ہیں اور یہ چند جو اہم ملاقاتیں ہیں یہ چائنہ کے صدر اور دیگر زمدران کے ساتھ دو اور ممالک کے صدور کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں دو اور ممالک کے جو وزیرعظم ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہیں جس سے خطے کے اندر صورتحال تبدیل ہوگی لیکن پاکستان کے اندر صورتحال پڑھتے ہیں اس سے تبدیل ہوگی مجھے ایک بات بتائیں جو لوگ کہتے تھے کہ یہ تین ماہ جو ہے اس تین ماہ کے بعد مارچ میں یہ نہیں ہوں گے یاد ہے آپ کو ہمارے پرورمتے ہیں کسی نے کہا جی کہ فروری میں نہیں ہوں گے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ تین چیزیں تو ایک ہفتے میں کلیر ہو گئی کہ حکومت اور ادار ایک پیچ میں اس کے بعد مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرائیوٹ سیکٹر میں تنہائب رہنے کے لیے اپنے ہمارے پاکستان کارمی چیف پر اپنے کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ وہ یہ سب کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہم سب ایک پیچ پہ ہیں جو افوائیں پھلائی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں جب افوائیں پھلائی جاتی ہیں تو کاروبار اور دیگر چیزیں بھی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں نا معاملہ ٹھیک نہیں رہتے تو ان سارے حالات میں ایک تو وزیراعظم کا جو دورہ ہے چائنہ کا کبھی بھی کوئی وزیراعظم جس کو گھر بیجنے کی تیاری ہو رہی ہو نا یا سر اس سے اتنے اہم دورہ نہیں کروایا جاتا اس کے بعد 23 بارچ کو وزراء خارجہ کانفرنس یہ بھی نہیں کروایا جاتی جب فیصلہ ہونا ہو کہ جناب یہ گھر کس کو بیجنا ہے تو پھر ان سے یہ کام نہیں کروایا جاتے انہیں انٹرنیشنل جو ہے وہ اتنی ہائپ نہیں دی جاتی اب وزیراعظم کا یہ دورہ جہاں پاکستان کی سادھی صورتحال کو تبدیل کرے گا پاکستان کے اندر مزید نئی انویسمنٹ آئے گی پاکستان کے اندر چائنہ جو ہے بری کومپریان لگائے گا بری فیکٹسٹ لگائے گا جس پر مزدوری ملے گی اس کے ساتھ یہ دورہ بجلی بن کے گر رہے گا اپوزیشن جماعتوں میں کہ وہ اپوزیشن جماعتیں جو یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوئی گیپ ڈال دیں گے کوئی ایسا ایسی فضاء قیم کر دیں گے کوئی ایسا محول بنا دیں گے کہ لوگ کہنا شروع جائیں گے کہ جناب حالات بنے خراب ہیں اداروں کے ساتھ جو ہے وزیراعظم کی بنتی نہیں ادار وزیراعظم کے حلاف ہیں وزیراعظم جو ہے انہیں فارق کیا جا رہا ہے دیکھیں جنوری گزرگی فروری فروری گزرے گی مارچ مارچ گزرے گا اپرار اپرار کے بعد مئی جون جولائی یہ اسی طرح چلتا رہے گا اب آج کی ماہ آپ کو تحصہ ایک بری خبر دے دیتا ہوں کہ جیسے وزیراعظم جو ہیں یہ چائنہ کے دورے پر نوانا ہوتے ہیں تو دو اہم اپوزیشن رہنما جو ہیں ان کی آپس میں گفتگو بھی ہوتی ہیں سعی اچھا انس گفتگو میں ہوتی ہیں کہا جاتا اب کہا تھا کہ اس دورے کے بعد تو وہ چانس ختم ہو گیا ہے کہ جس چانس کے مطلق کہا جا رہا تھا جناب کہ شاید ان کے خلاف اتنے خراب ہو گئے یہ غیر ملکی ٹوورس پہ بینے جا سکے یہ پاکستان کے اندر اپنی حکومت کو بچانے کے لئے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اس کی کوشش کریں لیکن یہاں پہ تو عربی چیف بھی ان کے درمیان جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے معاملات جو ہیں اس کو بہتری کے لئے اپنا خود کہتے ہیں جب حکومت کی حکومت ملک کی بہتری کے لئے جو کرے گی فواج پاکستان ان کا ساتھ دے گی یہ سارے معاملات کے بعد جہاں پاکستان کی معاشی اقتصادی یہ صورتحال بہتر ہونی ہے وہاں پر اپوزیشن کی حالت بری ہونی ہے آئے دو اپوزیشن ہیں ماں نہیں ہے تو بھقیدہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ کالیاں برسہ سن لیں گے ان کے گفت کو بھی سن لیں گے انہوں نے کہا یار یہ تو نہیں ہے اور اس کے بعد ماں آپ کو یہ بھی بتا دو کہ یہ دورہ مکمل ہو لینے دیں اس دورے کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان سے پاکستان کے اندر سیاسی پریشن جو ہے وہ اپوزیشن پر برا سخت آئے گا جب عمران خان آکے واپسی پر اعلان کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کے چینے ہی کوئر بتا دیتا ہوں چینہ کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن وزیراعظم کی ٹوار کے فوری بات پاکستان آ رہے ہیں اب آ جاتے ہیں حکومتی حوالے سے وزیراعظم واپس آئیں گے تو کیا کوئی تبدیلیاں متوقع ہیں آپ کی نظر میں کیا بجلی صرف اپوزیشن پر گرے گی یا پھر پی ٹی آئی کے اندرونی سطح پر انتظامی معاملات میں بھی گرے گی یہ بڑی حبر ہے جس کو آپ جاننا چاہتے تھے یا سر میرے پاس اطلاعات ہے دونوں صوبوں میں اور وفاق میں یہ کس کی معاملات پر ہوگا یہ کسی جگہ پہ کچھ معاملات تیہ ہو چکے ہیں کسی جگہ پہ کچھ معاملات تیہ ہو چکے ہیں اور ان معاملات میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں اور جہاں پر جو ممکن ہوتا وہ تبدیلی کرتے ہیں آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں کہ جہاں پر جو ممکن ہوگا ہم اس کی تبدیلی کرتے ہیں اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ دونوں صوبوں میں اور وفاق میں تگری تبدیلیاں ہوں گی تگری تبدیلی سے کیا مراد ہے سی ایم تبدیل ہو جائیں گے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں تگری تبدیلیاں ہوں گی میں کسی کے نام ہی نہیں لے رہا میں کہہ رہا ہوں وفاق اور دو صوبوں میں تگری تبدیلیاں ہوں گی یہ متوقع ہیں اب یہ چانہ سے واپسی کے فوری ہوتا ہے یا کچھ دن گزرتے ہیں اس وقت ہوتا ہے لیکن یہ ایک چیزیں میرے اطلاع کے مطابق چیزیں کچھ فائنل ہو جائیں نہیں اب اس پہ سوال یہ ہے کہ وہ جو تگری تبدیلی ہیں وہ کسی کو ابلائج کرنے کے لیے یا پھر صورتحال میکنزم بہتر کرنے کے لیے یہ صورتحال بہتر کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں میرے پاس ایک اطلاع یہ ہے کہ ایک وزیر کے مطلب یہ کہا گیا کہ اس وزیر کی وجہ سے ہمارا مذہبی حلقوں میں پوزیشن ٹھیک نہیں ہے آپ مذہبی حلقوں میں آپ کی پوزیشن خراب ہوئی ہے ایک وزیر کے مطلب یہ کہا گیا کہ جناب یہ یہاں پر سیٹ ہی نہیں ہوتا تھا اس کو تو فلان جگہ پر سیٹ ہونا چاہیے تھا ایک وزیر کے مطلب کہا گیا کہ اس کو اگر فلان وزارت دے دی جائے تو آپ بھی مضبوط ہوں گے اور فلان کام بھی بہتر ہوگا یہ تو پھر تمادلے ہوئے نہیں تبادلے نہیں ہوں گے اس کے بعد ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار دونوں دو صبحوں کے چار افراد کے انطلاق کہا گیا کہ ان کو میرا خیال ہے اب ریسٹ کرا دینی چاہیے اب ان کو کچھ دیر آرام کروانا چاہیے اب کافی ہو گیا اب ہمیں دوسری طرف جانا چاہیے آپ گھنڈاپور صاحب کا ذکر تو نہیں کر رہے ہیں میں تو پھر آج کی خبر پر بات کروں میں ایک طرف علی کریم کنڈی صاحب ہیں اور دوسری طرف گھنڈاپور صاحب ہیں ان کے بے دخل ہونے کے احکامات جاری ہوئے ہیں اور دوسری طرف وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں نہیں نہیں کام یہ کچھ اور ہی ہے پچھا یہ معمول کی ہے یہ بھی بھی کچھ چھوٹے سے کام ہے تبدیلی تو وہ ہوگی جس کے بعد ہیڈ لائن بنے تبدیلی تو وہ ہوتی ہے جو سارا دن ڈسکس ہو تبدیلی تو وہ ہوتی ہے جس کے تبدیل ہونے سے کچھ تبدیل ہو یا سر یہ جو آپ گھنڈاپور یہ یہ تبدیلی کو تبدیلی نہیں ہوتی یہ معاملہ کوئی معاملہ نہیں ہوتی یہ ایک روٹین میٹر ہے اس کو روٹین میٹر پہ ہی رہنے دیں میں آپ کو بس کلیر اتنا صرف اشارتاں کہہ دوں کہ جو کمیٹمنٹ ہوئی ہے اگر اس کمیٹمنٹ میں پہرہ دیا گیا تو دو صوبوں کے اندر چار اہم تبدیلیاں متوقع ہیں اور ان اہم تبدیلیوں میں دیکھیں یہ بھی کہا گیا کہ ٹھیک آپ ایک جگہ پہ یہ کہا گیا کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ فارمولہ یہ رکھا گیا کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جناب آپ تبدیل ضرور کر دیں لیکن پھر اس کے باوجود اس کو کوئی ایسی ذمہ داری دے دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری پہ جا کے نراز بھی نہیں ہوگا اگر نراز بھی نہیں ہوگا اور آپ کی پیشن بھی خراب نہیں ہوگی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے مسال میں افتا دیتا ہوں یہ بلنڈ فیصلہ تو نہیں ہے ذمہ داری کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑے صوبے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ صوبہ جو ہے یہ دو عصوں میں تقسیم ہم کرنے جا رہے ہیں ایک نیا صوبہ بننے جا رہے ہیں اور ایک شخص جو ہے صرف اس کو دیکھے اور اس کو باہتیار کر کے کچھ ہدھر دے دیا جائے اتیار یہ بھی ایک کمپینڈ چل رہی ہے اور اس پہ بھی میں تو نام پوچھتا رہوں گا قریشی صاحب کی طرفی جا رہا ہے نہیں یعصر ابھی میں نام اس لیے نہیں کہتا نام اس لیے ہم نہیں بتاتے دیکھیں ہم نے بہت سے پروگراموں میں اپنے نام بھی بتا دیئے اور الحمدللہ ایسے ہوا بھی نام اس لیے ڈسکسٹ نہیں کر رہے کہ یہ ایسا کام ہے جس میں چار سے پائن دفعہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا چلے اشارہ ہی دیتے ہیں باقے کا اشارہ دیتے ہیں میں کہہ رہا ہے چار سے پائن دفعہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا آپ سمجھ لیں وہ تو کئی وعدے وہ تو کارکن جو ہے پی ٹی آگے جن کی تبدیلی کا وعدہ وفا نہیں ہو سکا پہلے بھی وعدے ہوئے اس پر اختلاع بھی بڑے وعدہ وفا نہیں ہو سکا لیکن اب سننے میں آیا کہ اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آگیا ہے